مووی ایک سٹرک مین کے بارے میں ہے جو بہت مشکلوں سے گزرتا ہے اپنی فیملی سے ملنے کے لئے اور اس کو ہر کوئی مشکل دیتا ہے بانگر وہ حیمت نہیں آتا اور وہ اپنی فیملی تک پہننے کے لئے پوری کوشش کرتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی تک پہنچ پائے گئے یا نہیں تو مووی کے سٹرک مین کے فیملی دکھائی جاتی ہے جو بہت خوش تھے آپس میں اور وہ سب بہت انجوائی کرتے تھے اور وہ کب بھی سیڈ نہیں ہوتے تھے ان کے دین بچے تھے اور ایک سٹرک مین تھا سٹرک نینی تھی اور وہ سب کرسماس کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اور کرسماس سے بہت آتا تو اس کو اچھے اچھے گیفت ملتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جیسے سٹرک مین کے بچے خوش ہوتے تھے سٹرک مین بھی خوش ہو جاتا تھا اور اس کی فیملی بہت اچھی خوشی رہ رہی تھی لیکن ایک دن وہاں پر سٹیک مین نورمل روٹین کی طرح واک کے لئے نکلتا ہے صبح اور وہاں پر جاتے ہیں سنیل کی مدد بھی کرتا ہے وہ اپنے کھانے تک پوچھنا چاہتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کو اس کا کھانا دے کر اور جیسے وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا نہیں ہے کہ جھاریوں میں کچھ ایک ڈاگ چھپا ہوا ہے جو اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور سٹیک مین اس کو پیار کرتا ہے کہ وہ مجھے جانے دے لیکن وہ ڈاگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک زلطی ہوئی سٹیک اس طرح تو یہ میرے کھلیں بہت مدد کرے گے اور وہ ڈاگ اس کے پیچھے پاہ جاتا ہے سٹیک مین اس سے بچ کے بھاگتا ہے اور اپنے گھر پہنچ رکوشٹ کرتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد ہی وہ ڈاگ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہے اور اس کا مالک سٹیک کو دوبارہ سے پھینک دیتا ہے اور وہ ڈاگ کو سمجھاتا ہے کہ میں بھی تمہارے طرح ایک زندہ چیز ہوں اور مجھے یہاں سے جانے دو لیکن وہ ڈاگ اس کی نہیں سنتا اور اس کو پنکتا ہے کہ اس نے میری سن لی اور وہ اسی وقت اس کو پکڑ کے دوبارہ سے اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہے اور اس کا آرنر اس کو پھینک نہیں والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ گھارڈ آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں اپنے پپیس کو یہاں نہیں لاسکتا ہے باہر ساف ساف لکھا ہوئے اور اس کو اپنے روک کو وہاں سے لے کر جانا پڑتا اور وہ سٹیک کو وہی رکھ دیتا ہے اور سٹیک مان وہاں سے بھاگ کے اپنے گھائے جانے لگتا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچنے والا ہوتا ہے کہ وہاں راستے میں وہ واپ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو دوبارہ سے ایک گھر دیکھ لیتی اور وہ گھر اپنے لگے ایک سٹیکی دون رہی تھی اور وہ لڑکی سٹیک مان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہاں پہ وہ لوگ اس سے کھیلنے لگتے ہیں وہاں پہ سٹیک مان نہیں اس کا ویٹ کرتی ہے لیکن وہ نہیں واپس آتا کیونکہ اس کو تو وہ گھر لے گئی تھی اور وہ لوگ وہاں پہ سارے بچے مل کر کھیلنے لگتے ہیں اور اس لکان لگتے ہیں اور سٹیک مان کو پانی میں پھینک دیتے ہیں اور وہاں پہ سٹک میں تیرتا تیرتا جاتا ہے اور وہ جب کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ پانی بہت تیز ہونے کی وجہ سے وہ ندی میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر کے بہت دور ہو چکا ہے اور وہاں پہ اس کو ایک فش میں نظر آتا ہے جس کی فش سٹک میں ایک فش بھتی ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اوپر اور اس فش کو بھی ازاد کر دیتا ہے اور وہاں سے اس کو ایک فراغ ملتا ہے جو اس کو جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر جا رہا تھا اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے جل سے جل اپنے گھر پہنچنا ہوگا اور تب ہی وہاں پر اس کو ایک ویٹ لے جاتا ہے اور وہ اپنے گھر پہ اس کو لگا دیتا ہے اور سٹک مین وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ویٹ اس کو بھاگنے ہی نہیں دیتا اور اپنے گھر پہ لگا دیتا ہے اور وہاں پہ سٹک مین کی فیملی اس کو دوننے کے لیے نکل جاتی ہے اور وہ لوگ سٹک مین کو بہت دونتے ہیں پر ان کو سٹک مین کا ہی نہیں نظر آتا اور کچھ ایسے کے بعد انڈوں میں سے بچے باہر آ جاتے ہیں ان کی فیملی کو دیکھ سٹک مین کو اپنی فیملی یاد آتی ہے اور سٹک مین کہتا ہے کہ مجھے چلدی سے اپنے گھر جانا ہوگا کیونکہ موسم بدلنے والا ہے اور کرسپس آنے والا ہے جیسے سٹک مین کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی اس کو کوئی اپنے سینٹ کیسل میں لگا دیتا تھا تو اس کو کوئی کیا بنا رہا تھا جیسے کوئی سٹک مین کی زندگی ہی نہ ہو کیونکہ سٹک مین کو اس بات سے بہت ہوتا ہے تھا کوئی اس کو اپنے گھوک کے لیے سٹک مین کے لیے بنا رہا تھا اور کوئی اس کو چیزیں پکرنے کے لیے بنا رہا تھا اور کوئی اس کو بیٹ بنا رہا تھا جس کی وجہ سے سٹیک مین کو بہت افسوس ہو رہا تھا اور اس کو اپنی فیملی کے پاہ جانا تھا اور کبھی کوئی اس کو ٹرائی بنا لیتا جس کی وجہ سے سٹیک مین کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کرسمس نہیں منا سکے گا اور سٹیک مین کو یہ سوچ کہ بہت دکھ ہو رہا تھا اور تب ہی وہاں پہ ایک بچہ آتا ہے اور اس کو اپنے سنو مین کے ہاتھ کی جگہ لگا دیتا ہے اور سٹیک مین کو بہت خساتا ہے اور وہ کسی طرح وہاں سے باہر نکلتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اپنے گھر پہنچ گیا اس کو بہت خوشی ہوتی کیونکہ سامنے ایک ٹری ہوتا ہے بلکل اس کے گھر کے جیسا اور جیسے ہی وہ اس کے طرح بھاگ کے جانے لگتا ہے اور وہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹری وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ جاتا ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ کوئی اور ٹری ہے اور یہ دیکھ کے سٹیک مین بہت سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے گھر چلا جاتا اور وہ چمنے لگتا ہے تھنڈ کی وجہ سے اور وہ بھوش ہو جاتا ہے اور وہ فیصل کے ایک ٹاؤن میں پہنچ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ وہ بھوش تھا اور وہاں پہ ایک گھر لاتی ہے اور اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہے تاں کہ وہ بون فائج لاسکے پر اس کی کیٹ اس کو دیکھ کر تھوڑی حیران ہوتی ہے کہ کچھ وہ زندہ تھا اور بس اس کو تو اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا اور تب ہی اس کو ہوش آتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد اس کو آواز آتی ہے کچھ اوپر سے کہ مجھے نیچے توڑو مجھے نیچے اتارو اور میں تمہاری حیب کروں گا مجھے جو بھی نیچے اتارے گا اور وہ اسی وقت اس آواز کو نیچے کھینچنی لگتا ہے اور وہ اندر جیسی بون فائر کے جاتا ہے تو وہ دیکھتے کہ یہ کوئی انسان پھسا ہوئے کیونکہ اس کے شوز انسانوں جیسے تھے اور وہ اس کو نیچے کھینچتا ہے وہ کوئی اور نہیں سینٹا ہوتے ہیں اور سینٹا اس کے وہاں گفت رکھ کر جانے لگتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم سٹک مین ہو لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے سب گفت پکے رکھ کر جانے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیک مین کافی زیادہ سیڈ لگ رہی ہے اس لئے سینٹا اس کو بولتے ہیں کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا اور سنکے یہ سٹیک مین بہت خوش ہوتے ہیں اور سینٹا کے ساتھ چلا جاتے ہیں اور وہ سینٹا کے ساتھ گفٹ پہنچانے میں جگہ پر مدد کرتا ہے اور وہاں پر وہ سارے گفٹ کو پہنچا دیتے ہیں جہاں جہاں اس کو پہنچانے ہوتے ہیں ایک بچے جس نے اس کو بیٹ بنایا تھا اس کو وہاں پر وہ بیٹ گفٹ کرتا ہے اور ایسے ہی سارے بچوں کو چیزیں گفٹ کرتا ہے اور اب اس کی سینٹا کے بیگ میں دیکھتا ہے کہ صرف دین ہی گفٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص بچوں کے لیے ہیں اور سینٹا اس کو کہتے ہیں کہ نیچے دیکھو اور نیچے اس کا گھر ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب وہ کرسمس اپنے گھر والوں کے ساتھ منا سکے گا لیکن اس کے گھر والوں کو امیدیں ٹوٹتی جا رہے تھا اور وہ سب اداس تھے کرسمس نہیں منا سکیں گے پر تب ہی وہاں پر ایک بہت زور سے زمین ہیلتی ہے اور اس کی فیملی سمجھتی ہے کہ کوئی بڑا ایسا برڈ ہمارے گھر پر اٹیک کر رہے پر جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سٹک مین کھر ہے اور وہ اس کے گھلے لگ جاتے ہیں اور وہ سب ساتھ کرسمس مناتے ہیں اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو بسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں